انڈین ایر فورس انڈین ایر فورس کی جانب سے ائر اسپیس کی وائلیشن تو کر دی گئی ہے لیکن اب جواب دینا فرض ہو چکا ہے اور پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے ٹویٹر پر ٹویٹ کر کے اشارہ بھی دے دیا ہے اس کے علاوہ کل پاکستان کی نیشنل کمانڈ آتھاریٹی کی ہائی پروفائل میٹنگ بھی بلا دی گئی ہے جس کی سربراہی عمران خان کریں گے آج بھارتیوں کی حرکت کے بعد حالات کیا رخ اختیار کرنے والے ہیں اس پر بات کرنے سے پہلے پاکستان افیرز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا تو دوستو آج جیسا کہ پاک افواج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے اپنی پریس کانفرنس میں اشارتاً بتا دیا تھا کہ نیشنل کمانڈ آتھاریٹی کی میٹنگ کل بلا لی گئی ہے اور اس کے بعد میجر جنرل آصف غفور نے صحافیوں کو اشارے میں بس یہ بتایا تھا کہ نیشنل کمانڈ آتھاریٹی کیا ہے یہ سب آپ بہتر جانتے ہیں آپ میں سے جو دوست اس کے بارے میں نہیں جانتے انہیں بتا دوں کہ نیشنل کمانڈ آتھاریٹی اصل میں پاکستان کے تمام نیوکلئر ویپن جس میں ٹیکٹیکل نیوکلئر ویپن سے لے کر میڈیم رینج اور لانگ رینج تک بیلیسٹرک میزائل شامل ہیں ان پر ریسرچ انڈیولمنٹ ان کی ڈپلائیمنٹ اور ان کی آپریشنل کمانڈ اور کنٹرول کو دیکھتی ہے اور وزیرعظم پاکستان اس کے چیئرمن ہوتے ہیں اور انہی کے فیصلوں پر نیشنل کمانڈ آتھاریٹی اقدامات اٹھاتی ہے بھارت کی جانب سے کلکولیٹڈ ائر اسپیس کی وائلیشن کی گئی کلکولیٹڈ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کا اصل مقصد یا اوبجیکٹیو حملہ کرنا نہیں تھا بلکہ پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی اور کسی بھی حصے میں بم گرا کر بھاگنا تھا جس میں وہ کامیاب بھی رہے اور باقی کا کام بھارتی میڈیا کر رہا ہے یعنی پرپیگنڈا کر کے اور بھارتی عوام اس فیلڈ اور فرزی اسٹرائک پر خوشیاں منا رہے ہیں کوئی ایک بھارتی بھی یہ سوال نہیں پوچھ رہا کہ تین سو بندے ان کے باپ نے آ کر گنے تھے جہاں پر بھارتی ائر فورس نے اپنے پیلوڈ گرائے تھے وہاں کی تصاویر اور ویڈیوز آپ سے شیئر کر چکا ہوں جس میں آپ سب دیکھ چکے ہیں کہ کوئی جانی نقصان تو دور کی بات ہے کوئی گھر تک ڈیمیج نہیں ہوا اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھارتی ائر فورس کے بموں میں کیا گائے کا گوبر بھرا ہوا تھا جو گرنے کے بعد بلکل ٹھوس ہو گئے اور ہمیں کسی بھی ایسے ایمپیکٹ کے شواہد نہیں ملے جو ایمپیکٹ ہمیں تین سو کلو کے بارود سے پلواما میں دیکھنے کو ملا تھا پاکستان کی جانب سے نیشنل کمانڈ آتھاریٹی کی میٹنگ بلائی جانا اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ پاکستان نے بھارت کو اس کی بے وکوفی پر جواب دینے کا فیصلہ کر لیا ہے کیونکہ وزیراعظم کی طرف سے جو بیان جاری کیا گیا ہے وہ اپنے آپ میں کافی معنی خیز ہے ٹویٹر پر جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ انڈیا نے جاری حد کا ارتکاب کیا ہے جس کا پاکستان اپنی پسند کی جگہ اور وقت پر جواب دے گا قوم کو اعتماد میں لینے کے لیے پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن بلانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے دوسرے بیان میں کہا گیا ہے کہ وزیراعظم نے نیشنل کمانڈ آتھاریٹی کی خصوصی میٹنگ 27 فروری کو بلالی ہے یعنی کہ کل وزیراعظم نے تمام مقتدر قوتوں کو جس میں آرمڈ فورسز اور پاکستانی عوام شامل ہیں ہر طرح کی ممکنات کے لیے تیار رہنے کا کہہ دیا ہے اب یہاں پر اندازہ لگانا بلکل بھی مشکل نہیں ہے کہ ہر طرح کی ممکنات اور نیشنل کمانڈ آتھاریٹی جو پاکستان کے نیکلئر ایسٹس کو دیکھتی ہے اس کی میٹنگ بلانا سب کچھ واضح کر دیتا ہے کہ پاکستان کی جانب سے اس بار بھارت کو اس کی شرارت پر جواب دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے کیونکہ یہ مسلسل دوسری مرتبہ ہے جب بھارت نہ صرف اپنی عوام کو گمرا کر رہا ہے بلکہ پوری دنیا میں پاکستان کی ایمیج کو نقصان پہنچاتے ہوئے زہریلا پرپگینڈا بھی کر رہا ہے اس سے پہلے بھارت نے 29 ستمبر 2016 کو بھی یہی ڈراما کیا تھا کہ کراس بارڈر فائرنگ کو سرجیکل اسٹرائک کہہ کر خود بھی کھمبے پر چڑھ گیا بلکہ اپنی عوام کو بھی کھمبے پر چڑھا دیا اور 2016 کی جھوٹی سرجیکل اسٹرائک کے بعد بھارتیہ جنتہ پارٹی یعنی مودی کی پارٹی فروری 2017 میں ہونے والے سٹیٹ الیکشن میں سات میں سے چھ ریاستوں میں کامیاب ہو گئی تھی اس بار بھی انڈین ائر فورس کی جانب سے ائر اسپیس کی وائلیشن کو سرجیکل اسٹرائک کہا جا رہا ہے اور دو مہینے بعد مہینے میں الیکشن ہے تو اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ مودی کی جیت پکی ہو چکی ہے لیکن اس بار بھارتیوں کو پتا ہونا چاہیے کہ جواب دیا جائے گا اور بھرپور جواب دیا جائے گا نیشنل کمانڈ آثوریٹی کا اجلاس بلانے کا سیدھا سیدھا مطلب ہے کہ پاکستان ائر فورس کی جانب سے انڈین ملیٹری لوکیشنز پر ریٹیلی ایڈ بومبنگ کی جائے گی اور اگر اس کے بعد بھارت اس جنگ کو پھیلانے کی کوشش کرے گا اور اپنی ریگولر آرمی کے ساتھ لائن آف کنٹرول کروز کر کے پاکستان پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر پاکستان اپنے ٹیکٹیکل نیکلر ویپنز کو انڈیا کی ایڈوانس کرتی ہوئی آرمی پر استعمال کرے گا اس وقت جو ڈیولپنٹس ہو رہی ہیں اس سے یہی چیزیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں میری کوشش ہوگی کہ کل نیشنل کمانڈ آثوریٹی کی ہونے والی میٹنگ سے کچھ چیزیں شیئر کرنے کو ملیں تو آپ سے ضرور شیئر کروں تو اب تک کے لئے اتنی تھا ویڈیو کو لائک اور شیئر تو آپ لازمی کریں گے مجھے پتا ہے چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ